آپ کے سامنے دو ڈفرنٹ بوچ کسیز ہیں ایک بلیوڈوس کولنگ وچ کسیز ہے ایک بلیوڈوس کولنگ وچ کسیز ہے یعنی ایک نارمرل بوچ وچ کسیز ہے نوڈفکیشن والی ایک بلیوڈوس کولنگ والی آج ہم ان دونو وچ کسیز کی جو بیسک کیوریز ہے کسیزiin کی ان کے بارے میں بات کرنے والی ہے سب سے پہلے میں بتا دوں جو بلیوڈوس کولنگ والی وچ ہے IS میں کسیزا سب سے جو مین auр coaching ہے کہ میں جب بھی کوئی کسما کے کول آتی ہے میں کو تو کول نوڈیفکیشن آتا ہے کول ریسیو نہیں ہو پاتا یعنی میں اس کو کول کو اٹھا نہیں سکتا صرف نوڈیفکیشن کا اوپشن ہی آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو سیٹنگ میں جانا ہوتا ہے سیٹنگ میں آپ کو یہاں پہ فون کا اوپشن دکھے گا کسی یوزر کو یہاں پہ سیٹنگ میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے ایدر آپ ڈاؤن سلائٹ کریں گے گے تو یہاں پہ آپ کو وائ فائی کا سائن دکھائی دے گا یہ دیکھیں میکس پرو ٹربو ہے یہاں پہ آپ کو یہ سائن دکھائی دے رہے ہے یہ وائ فائ کا سائن ہے اور اس کے لیے اون کرنے کے لیے اس کے لیے کم سے کم 10% کا بیٹری مینموم رکوائیڈ ہوتا ہے تو یہ فون جیسے آپ فیچر کو اون کریں گے یہاں پہ blue color کا سائن آ جائے گا کسی میں green color کا سائن آتا ہے یہاں پہ آپ کو سیٹنگ میں جا کے power on کرنا ہوتا ہے تو یہ میں کر دیتا ہوں پاو یہ اون ہوتے ہی یہاں پہ جو بھی آپ اپنے موبائل پہ سکین کریں گے تو آپ کو بلیو ٹوز کے اندر اوڈیو کا ایک سائن آئے گا جو کی ووچ کے نام سے ریلیٹڈ ہوگا جیسے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ اب آؤٹ میں گیا یہاں پہ آپ کو دو نیم دکھا رہے ہیں ایفٹی پلی پلس 3B80 اور جو نیچے آ رہا ہے اوڈیو ایفٹی پلس یعنی اوڈیو ایفٹی پلی پلس جو ہے یہ جو ہے یہ کالنگ فیچرز کے لیے جو اپر والا ہے وہ صرف نوٹیفکیشن کی کنیکٹیوٹی کے لیے ووچ کی کنیکٹیوٹی کے لیے تو آپ کو یہ آلہ کنیک کرنا ضروری ہوتا ہے اسی کے بعد ہی آپ کی کال رسیب ہو پائے گی آپ کو اور آپ اسے پک بھی کر پائیں گے یہ دیکھیں میں دوسری ووچ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سیٹنگ میں گیا سیٹنگ میں آپ کو about کے اندر دیکھنے کو ملے گئے دو ڈیفرنٹ میک اڈریس اور دو ڈیفرنٹ میک اڈریس کے نام ساتھ ہی ساتھ دو ڈیفرنٹ نیم تو یہ نیچے آلہ ہے وہ ہے کال کنیکٹیوٹی کے لیے اور جو اپر تھا وہ نوٹیفکیشن کے لیے اب ہم جو without کال والی ہے اس میں بھی چیک کر لیتے ہیں تو کیا دو آتی ہیں یا ایک آتا ہے تاکہ آپ کی جو کیوریز ہے پروپرلی کریئر ہو جائے تو یہ دیکھیں میں سسٹم انفو کے اندر چلا گیا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹائٹن سمارٹ ٹو سری نائنٹی سری میک اڈریس یہاں پہ آپ کو صرف ایکی میک اڈریس دکھا رہا ہے کیونکہ یہ نوٹیفکیشن والی ووچ ہے سیم آنسر آپ کا جو ای آئی بوائس اسسٹنٹ فیچر ہے اس کے لیے ہے ای آئی بوائس اسسٹنٹ بھی تب ہی برگ کرے گا جب یہ بلیوٹوس جو ہے آڈیو والا فیچر آپ کا کنیکٹڈ ہوگا کیونکہ ای آئی بوائس اسسٹنٹ کو آڈیو فیچر ریکوائیڈ ہوتا ہے آڈیو کنیکٹیویٹی ضروری ہوتی ہے اب جو سیمپل کال نوٹیفکیشن والی ہے جس میں سپیکر نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ میوزک کے لیے آپ کی کیوریز آتی ہے کہ میں میوزک پلے کرتا ہوں تو اس میں سے ساؤنڈ کیوں نہیں آتی کیونکہ اس میں سپیکر ہے ہی نہیں ساؤنڈ کیسے آئے گی تو صرف یہاں آپ اس ووچ کے مادیم سے میوزک کو پلے کر سکتے ہیں نیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسے پاؤز کر سکتے ہیں یا پھر وائس کو کم جادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں سے جو یوٹیوب پہ میوزک پلے ہو رہا ہے اس کی ووائس کو نہیں سن سکتے ہیں اور جو کالنگ والی ووچ ہے اس میں جو میوزک پلے ہوتا ہے وہ آپ جب بلیوٹوس آڈیو فیچر آپ کا انیبل ہوتا ہے کنیکٹڈ ہوتا ہے تب آپ اس کی وائس کو اس پہ آنند لے سکتے ہیں اگر آپ کی بلیوٹوس کولنگ والی ووچ ہے وہ آپ کی بیٹری بیک اپ کافی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے بیٹری کافی یوز ہو رہی ہے تو اس کا سب سے پہلا کارن ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ نے اینیمیٹیڈ والپے پر لگایا ہے یا پھر آپ نے یہ ایسے اے او ڈی فیچر آلویز آن ڈسپلی فیچر ہے اس کو انیبل کیا ہوا ہے تھرڈ ون برائٹنیس زیادہ ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے آپ کو جو اس میں پاور سیونگ موڈ ہوتا ہے اس کو آن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ اپنے ووچ کو جو اس کی بیٹری ہے اس کو کم کنزیوم کر سکتے ہیں لاسٹ ون جو اس میں کالنگ والی ہے یعنی کالنگ فیچر آپ کا کافی زیادہ یوز ہوتا ہے یا پھر آپ یوٹیوب یا کسی اور میوزک کو پلے کرتے ہیں اس کی ووائس کو یہاں پہ آپ سنتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ بیٹری کو کنزیوم کرتا ہے اگلی کیوریز ہے کہ میں اپنی ووچ کا جو رنگ ٹون ہے اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے آپ کسی بھی ووچ میں رنگ ٹون کو اپنے کوڈنگ لی سیٹ نہیں کر سکتے ہاں آپ کو یہاں پہ کئی ووچیز جو ہاں بھی لیٹسٹ لانچز ووچ ہیں ان میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فیچرز ووائس کو آف کرنے کا جیسے یہ ووچ میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ رنگ الارٹ آ رہا ہے موڈ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ فیچر دیکھنے کو مل رہا ہے وائیبریشن اونلی رنگ الارٹ اور میوٹ یعنی اگر آپ کو رنگ نہیں چاہیے تو آپ وائیبریشن موڈ کو اون کر دیں گے تو آپ کی جو کول آئے گی تو وائیبریشن موڈ پہ آپ کو وہ کول کی بوئس پنائی دے گی سیم یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیٹنگ میں کے رنگ اینڈ وائیبریشن تو یہاں پہ رنگ اینڈ وائیبریشن رنگ اونلی وائیبریشن اونلی رنگ اینڈ وائیبریٹ یعنی پہلے رنگ آئے بعد میں وائیبریٹ کسٹما کہتے کہ میں کوئی رنگ اچھی نہیں لگتی تو وائیبریشن رکھ لیجئے لیکن جیسے کچھ وائیبریشن پہلے لانچ ہوئی تھی فائر بولٹ ہو گیا یا کئی برینڈ میں جیسے رنگ آرٹیکل ہے اس میں وہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اس میں آپ کا جو کول آئے گا تو کول پہ رنگ آپ کو آئے گی ہی آئے گی اس کے بعد کسٹما کی جو بیسک کیوری میں آتا ہے کہ میں اپنے ووچ کا ٹائم کیسے سیٹ کروں ویڈاؤٹ کنیکٹیوٹی تو دوستو ویڈاؤٹ کنیکٹیوٹی کوئی بھی ووچ کا ٹائم سیٹ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی ایسا فیچر نہیں دیا گیا آپ کو ون ٹائم کنیکٹیوٹی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور اس میں بھی کئی قسمہ کہتے ہیں کہ میرا ٹائم جو ہے ووچ سوچ آف ہونے کے بعد چینج ہو گیا تو چینج ہو جائے گا کیونکہ ووچ آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوئی دوبارہ سے اس میں کوئی ایسا اپڈیشن نہیں ہے یا ایسا بیٹری بیک اپ نہیں ہے کہ جو آپ کی ووچ تویچ آف ہونے کے بعد جو آپ کی ووچ ہے وہ آپ کے پرانی ٹائمیں پہ ہی بنی رہے یہ کمپنی کی جو ٹائمیں ہوتی ہے اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اسے چارج کرنا ضروری ہوتا ہے اب اگلی کیوریز ہے میری ووچ ہینگ کر رہی ہے یا دیکھیں جیسے میری ووچ میں ہینگ تو نہیں کر رہی کہہ سکتے ہیں سلو چل رہی ہے یا ہینگ ہو رہی ہے کچھ بھی آپ اپنے جو آپ کی کسٹما کی کیوریز میں اس کے کوڈنگ لی بتا رہا ہوں کہ میری ووچ جو ہے ہینگ کر رہی ہے اس کے جو سوفٹریز ہیں دیرے چلنے شروع ہو گئے ہیں پہلے بہت اچھی چلتی تھی اب لیج ہو رہی ہے اس میں تو اس کیس میں آپ کو ووچ کو ریسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے سیٹنگ میں آپ کو یہاں پہ ریسٹ دکھائی دے گا جہاں پہ دو ریسٹ آئیں گے کال ریسٹ آتا فون ریسٹ اور ایک ریسٹ ہے کمفرم ٹو ریسٹ کرنے پہ آپ کی ووچ جو ہے کمپنی فیکٹری سیٹنگ میں کنورٹ ہو جائے گی اب جس کی ووچ ہینگ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے ووچ آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ اسے موبائل کے مادیم سے ریسٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے مادیم سے ایک کسٹمر کا کہنا تھا کہ میں جو ان بیلڈ والپیپر اسے کیسے ریموو کروں تو ان بیلڈ والپیپر کو آپ ریمووو نہیں کر سکتے آپ کو اگر کوئی کسٹمائز والپیپر چاہیے تو اس میں ان بیلڈ جو پانچ والپیپر ہے اس کے بعد آپ خود کا ایک والپیپر لگا سکتے ہیں جو کہ اپلیکیشن کے مادیم سے ہوگا اب کئی کسٹمر میں کو کہتے ہیں کہ میں جب تچ کرتا ہوں ڈسپلے پہ تو ویک نہیں ہوتی یہ دیکھیں تو یہ آپ کا جو مین فیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیفٹ ورسٹ یعنی آپ کو ووچ باننے کے بعد لیفٹ کرنا ہے ووچ کو اور رسٹ کو لیفٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ٹائم ہے اسی وقت ویڈبل ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ جو لیفٹ ہوتا ہے لیفٹ میں کسی ووچ میں دو سیکنڈ بھی لگتے ہیں کسی میں تین سیکنڈ بھی لگتے ہیں کوئی ملتی ہے سیٹنگز کے اندر جو اپلکیشن کی سیٹنگز ہیں اس کے اندر لیسٹ جو رسٹ ہے اس میں آپ سیکنڈ بھی سیلیک کر سکتے ہیں اب کل میرے پاس کسمر آیا تھا کہ میں لیفٹ کر رہا ہوں ووچ کو اور اس نئی ویو نہیں کر رہا تو اب انہوں نے کیا ایسے کیا ایک دم سے ایک کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ووچ کو کو ایک دم سے ایسے کرنے سے نہیں ہوتا ایزلی آپ نے اسے ایسے کرنا ہے یا سلولی کرنا ہے تو آپ کو ویزبل ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک فیچر ہے اور فیچر کو لفٹ چاہیے اسی کے بعد اس میں ویزبلیٹی ہوگی اب جو یہ کلر ہے یہ کلر ہے سب ہی دیکھنے کو ملتا ہے کمپلینٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں نیکٹ کیوری سٹیپ کاؤنٹنگ کو لے کر ہے کہ میرا جو ووچ ہے یہ سٹیپ کاؤنٹنگ صحیح نہیں کر رہا تو دیکھیں سٹیپ کاؤنٹنگ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی باجو کو موو کرتے ہیں یعنی اس میں مومنٹ لے کے آتے ہیں تو سٹیپ کاؤنٹ کرتا ہے جیسے ہم رنننگ کرتے ہیں تو رنننگ کے ٹائم پہ باجو کو موو کرنا ہوتا ہے وہ مومنٹ ہی یہ کیپچر کرتا ہے اس کو اگر آپ پوکٹ میں رکھ لیتے ہیں یا آپ سیدھا چلتے ہیں تو مومنٹ سی وہ اس نے کی ہے اور 40 سٹیپ دکھا رہے ہے نیکس کیوری ووچ میں کونٹیکس کو لے کئے تو اس میں جو آپ چیز دیکھیں چاہے ٹائٹن ہو فاس ٹریک ہو اس سب میں کونٹیکس کی آپ کونٹیکس ہی آپ ایڈ کر سکتے ہیں آٹ کونٹیکس سے زیادہ نہیں